ڈراما شو بیس کے ایکٹرز بغیر ہیں ایکٹریس کے یہ فلمیں بناتے رہتے ہیں پورا ان کے جو گیارہ ماہ ہیں وہ بے ہی آئی کے اوپر کام کرتے ہیں اور جب برمزان آتا ہے تو یوں سروں پر بٹے لے کے بیٹھ جاتی ہیں دینی پروگرام میں اور حدیثیں اور آیتیں بیان کرنے لگی ہوتی ہیں اور مہلمیوں کے آگے تو اس میں بھی یہ جو ایکٹریس بیٹھتی ہیں چلے باقی تو ان کی پرسنل لائف ہے نا گیارہ ماہ وہ کیا کر رہی ہیں حرام کماری ہیں حلال لیکن جو اس میں وہ بیٹھتی ہیں جس کے اوپر سوالات کیا جاتے ہیں ان کے اوپر توفمتیں لگائی جاتی ہیں کہ آپ ایسے بیٹھ جاتی ہیں آگے چلے جالی والا دوبٹا تو وہ تو دوبٹا ہوتا ہی نہیں نا وہ تو اپاس ایک نام گیا تو یہ اگر سوڑھوڑ بین کے اور آگے اس طرح سر پر دوبٹا لے کے اسلامی پروگرام کرتی ہیں تو یہ حلال ہو جاتا ہے ان کا سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے کروڑ درجے وہ جو ایکٹرسز ہیں نا ان سے بہتر ہوتی ہیں ان کی نظر میں اتنی حیاء ہوتی ہے جو اس مولوی کی نظر میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کو اپن لائسنس دے دی ہے نا غزے پسر کا حکم اس کو تھا عورت کو نہیں ہے کہ وہ نکاب کر کے بیٹھ کے جو ہے وہ پروگرام کریں اور اگر وہ گیارہ مہینے جو مرضی کریں اور وہ اگر وہ بیٹھتی ہیں رمضان ٹرانسویشن کے لیے یہاں پر ٹھیک آؤٹ آیا ہوا ہے کہ صرف اور صرف دین کی بات جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ ہی بتائے گا جس نے داڑی رکھی ہوئی ہے نکاب کیا ہوا ہے دین کی بات ہے ہر مقلمہ جس نے مسلمان نے جس نے علم حاصل کیا ہے وہ دین کی بات بتائے یہ کونسا کونسپٹ جو ہے وہ یہ ان لوگوں نے وہ کر لیا ہے نا یہ وہی وہ لوگ کے بھئی یہ بیٹھ کر جو ہے وہ اب اب ہم لوگ بڑی بڑی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم توافوں سے دین سیکھیں گے اب ہم یہ کریں گے اپنے گروبانوں میں تو پہلے جھانکو تم لوگوں کے مولوی اور مولونے کر کیا رہی ہیں انہوں نے دین کے ساتھ کتنی غداری کی ہوئی ہے کس طریقے سے وہ لوگ جو آکے اپنی تم لوگ جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ بکلوں میں اور کمروں کے لوکرز میں جو ہے وہ کھوٹریوں میں بند رکھتے ہو تو پھر توافوں ہی نہیں آکے امامت کروانی ہے نا وہی آکے رمضان ٹرانسویشنز کریں گی جب تم لوگ آواز کے پردے کی دو نمبریاں لگاؤ گے اور پھر اپنی عورتوں کو تو تم لوگوں نے لے کر نہیں آنا سکرین کے اوپر مرد تمہارے اس قابل نہیں ہے ڈیلوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتے پھرتے ہیں تو پھر کس طریقے سے وہ چلیں گے کس طرح سے ان لوگوں نے ان لوگوں نے بھی تو اپنی وہ جو ہے رمضان ٹرانسویشن کی وہ ایک دکان سجانی ہے نا تو وہی خواتین آکر وہ کریں گے اور کسی کے اوپر جو ہے ہمیں نہ تحمت لگانی چاہیے نہ ہم کسی کے ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ وہ خواتین ہوں گی جو سب سے آگے جنت کے جنت الفردوس میں پہنچ رہی ہوں گی اور یہ جتنے بھی ان کے اوپر تحمتیں لگاتے ہیں نا دیندار ٹھیکے دار بن کے یہ جہنم میں ان کی ان کی نیکیاں لے کر جو ہے نا ان کی ان کی برائیاں لے کر پہنچ رہے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی غلط استعمال کے عوض نیکیوں کی ٹرانسکشن وہاں پر رکھی ہوئی ہے وہاں پر جو تبادلہ ہوگا وہ نیکیوں کا ہوگا تو پھر یہ بیٹھے رہے لے کر اپنی نیکیاں اور لگاتے رہے تحمتیں اور وہاں پر وہ اگلیاں جو ہیں وہ ان کی وہ لے کے نیکیاں جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے اس کی گبت کی تم کون ہوتے اس کی دل کا اس کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے وہ بندی اپنا کام کر رہی ہے وہ وہاں پر کوئی کہا ہے وہ جو باقی معاملات کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے تمہارا تعلق ہے اس سے کوئی لینے دینا ہے تمہارا سیلفیاں تو تم لوگ ایسے بنواتے ہوئے یہ سٹار سامنے آجیں تو تم لوگوں کی کپ کپاہٹ نہیں جھلی جاتی ہے سیلفیوں کے لیے جھمگٹے بنائے ہو تو ان کو سٹار بنایا کس نے ہے انہی لوگوں نے سٹار بنایا ہے نا اور وہ جو مولوی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کبھی اس کے ڈیلے دیکھنا کیسے وہ پھاڑ پھاڑ کے نظریں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم کو خود تو وہ پورا نہیں کر رہا ہے اور وہ آپ دیکھ لیجئے گا کبھی وہ ایکٹرس جس طرح اس کا باقی کا جو معاملہ ہے وہ جانے اللہ جانے وہ جو کام کر رہی ہے یا جس کام کے لیے وہ یہ کوسشن آنسا ہے یہ ٹرانسمیشنز وغیرہ وہ کرتی ہیں انکرنگ کرتی ہیں جس طرح بھی کرتی ہیں تو یہ سب کچھ حلال ہے جو فور دہ ٹائمنگ وہ کر رہی ہے اس پہ تو نہیں آپ حرام کا فتوہ دیں گے نا آپ نے اپنی آنکھوں سے جا کر جو ہے اس کو ہم بستری کسی سے کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہوئے اگر وہ ننگے کپڑے پہن کے مووی کر رہی ہے گیارہ مہینے اور ایک مہینے وہ آ کے جو لباس پہن کے ٹرانسمیشن کر رہی ہے تو کم از کم اس نیکی کا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو کریڈٹ دو باقی جو معاملات وہ کر رہی ہے وہ جانے اس کا رب جانے اس کو نہیں پتا اس کو پہلے بتاؤ تو سہی کہ بی بی یہ بھلا جس طرح کا دو نمبر پردہ بتائیں گے ایکٹرسز کیا آپ لوگوں کی عام عورتیں آپ کی گھر کی خواتین مسجدوں امام مسجدوں کے بچے جو ہیں وہ نکل نکل کے جو ہیں وہ جو جو آج کل حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں دینی گھرانے کے لوگ جو آج کل حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے والے تو یہ اللہ تعالی ہدایت دے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ بس بچ جائیں اپنی ان زبان کے غلط استعمال سے جو آ کر مجھے نہیں لوگ چھوڑ رہے ہیں ابھی پردے کے ٹاپک کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بدت جو انہوں نے دین میں چہرے کے پردے کی جاری کی وہ میں نے چھوڑی اور میں نے جو ہے وہ خوران سنت والا پردہ اپنایا ہے وہ میرے اوپر کس طرح کی تعمتیں لگا رہے ہیں وہ تو پھر جو اللہ معاف کرے جو بھی وہ غلط کام کرتی ہیں اس چیز کو میں جو کنڈم کرتی ہوں جو بھی وہ کام کرتی ہیں ان کی ان کی ان کی اصلاح کریں نا کہ آپ یہ کام اچھے طریقے سے بھی کر سکتی ہیں نیک نہیں ہے تیس ابھی وہ طریقے سے ایکٹنگ جو ہے وہ ایک ہنر ہے فنونے لیتیفہ اسلام میں کہیں حرام نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ صرف اور صرف زنا نہ کریں آپ اپنی نمائش نہ کریں پلگر لباس نہ پہنیں پوری دنیا میں کیا ہوتی نہیں مصر میں جا کے دیکھیں ملیشیا میں جا کے ایکٹریسز کو چیک کریں آپ وہ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں ڈرامے بھی کرتی ہیں فلمیں بھی کرتی ہیں اپنی سوشل لائف کو بھی لے کر چلتی ہیں کبھی آپ ان کا لباس دیکھیں ان کے کانٹنٹس دیکھیں ان کے معاملات دیکھیں یہ ساری ساری بے ہیائی سب کانٹیننٹل میں اس لیے کیونکہ یہاں پر جو ان لوگوں نے دین میں دونمبریاں کر کے پردہ بتایا ہوئے یہ سب سے زیادہ کیوں ہے یہاں پر شرک اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے قرآن سنت کی توہید نہیں بیان کی تھی اسی طرح قرآن سنت کا پردہ ان لوگوں نے بیان نہیں کی ہے تو آج ان لوگوں کا یہ معاملہ ہو گیا ہے ایکٹرسز چھوڑ کے ان کی گھر کی بچے ابھی ان کو آئیڈیل بناتی ہیں کیونکہ کوئی بھی اس طریقے سے دین فطرت کے حلاف آپ لوگ چلو گے یہی سب کچھ ہوگا اور کسی کو جج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر انسان نے اپنا جواب خود دینا ہے آپ کا کام ہے صرف اور صرف آپ نے پیغام پنچھانا ہے اور پہلے پیغام کو خود سیکھ لیں تو وہ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو ان کو دھونوں کو نظر کی حفاظت کا بولا گیا آپ لوگ اچھی بات کر رہے ہیں دینی بات کر رہے اور اس کے لئے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے لائسنس آپ کے پاس ہے کلمہ آپ نے پڑھ لیا ہے اگر آپ کے پاس علم ہے اور آجزی کبھی چیک کرنا وہ جو وہ جو وہ جس کو توائف اور دو نمبر بزاری عورت یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نی ٹرانسویشن کبھی اس کی آجزی چیک کرنا اور کبھی کسی ایک دیندار بندے یا بندی کی جو ہے نا وہ اکڑ چیک کرنا اس کے آگے تو وہ خشیت الائی میں تو وہ لوگ زیادہ جیتے ہیں ہم سے کروڑ درجے بہتر ہیں اور باقی گناہ مفتیوں کے جو لڑکوں کے ساتھ قومِ لوت کے عمل کرتے ہیں اور جو لوگ یہ دین کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ان سے تو کروڑ درجے وہ لوگ بہتر ہیں تو بس اپنے گریبانوں میں ہمیں جھاکنی کی ضرورت ہے